اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج میری ریسپی ہے جی ڈال کے کباب بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار قسم کے بنتے ہیں عالی قسم کے کباب بنتے ہیں ان میں نہ کی کوشٹلے گا نہ کی کیمہ نہ چکن کا کچھ بھی نہیں ڈالے گا یہ صرف ڈال کے بنیں گے اور اس کی ریسپی جی سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے جی ایک پہو چنے کی ڈال جس کو میں نے دو گھنٹے پہلے بھی گھو لیا تھا صاف کر کے اب اس کو میں نے اچھی طرح دھولیا اب اس ڈال کے اندر کیا ڈالے گا وہ یہ ہے یہ ہے جی اس کے انگریڈین سپائسیز جو ہیں وہ یہ ہیں یہ ہے وان اینہ ہاف ٹی سپون نمک ون ڈیبل سپون ہے جی سورخ مرچ دار چینی ہے چھوٹا سا ٹکرا دو لونگ ہے ون ڈی سپون ہے جی چلی فلیکس ون ڈی سپون ہے ایک ڈیبل سپون ہے جی اس کا ثابت دھنیا اور یہ ہے جی زیرہ ون ڈی سپون ہے زیرہ دو جوے لیسن کی تین ہری مرچیں اور ادرک یہ سب کچھ ڈلے گا دال کے اندر اوکی جی دال کو میں نے ڈال دیا پین میں اور یہ میں نے ادرک ریٹ کر دیا اب اسی کے اندر سی سارے مسالے چلے جائیں اچھو بھٹا جی ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی ایک گلاس پانی کا اس میں پیاس نہیں میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے اب اس کے اندر ڈال دیا میں نے ایک گلاس پانی کا اب اس کو میں رکھتی ہوں چولے میں یہ ہو گیا جی اس کا فرس ٹیپ ہاں جی تو دال میں نے رکھ دی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کا فرس ٹیپ اب میں سیکنڈ کے بارے میں بتاتی یہ ہے جس کا سیکنڈ آلو یہ ہے جی تین آلو ٹھیک ہے اور ان تین آلو کو میں نے پیل کر لیا ہے اب اس کو میں کاٹ کی اس میں ڈالوں گی اور اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا نمک اب اس میں میں یہ ڈال دیا ہے ہافی اسمول نمک کا ٹھیک ہے اب یہ جو آلو ہے نا یہ میں کاٹ کی اس کے اندر ڈالتی اور اس کو بوائل کروں گی اوکی جی اب اس کو میں نے کاٹ دیا اب اس کو بھی میں رکھ دیتی ہوں اور یہ میں نے رکھ دی ہے اب یہ بھی بوائل ہو رہا ہے اور پر سے دال بھی بوائل ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہاں جی تو آلو ہو گئے تھی بوائل اور میں نے ان کو اچھی طرح سے فوکس ساتھ میش کر لیا بلکل سوفٹ میش کی ہے ان کو ٹھیک ہے اب یہ تھنڈے ہو رہے ہیں اور دال بھی جو ہے نا وہ بھی گلدے ہی ہیں اب اس دال کو بھی میں میش کرتی ہوں اور پھر بتاتی ہوں باقی کی ریسپی اب یہ دال میں نے اس میں پیس لی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو اس میں نکال دی ہوں ہاں چلو ہاں چلو ہو گئے ڈال کیس چکی ہے ٹھیک ہے اب اس میں کیا ڈال رہا ہے ہاں اب آگیا ہے میرا سوٹا سوٹے ادھر لے کرو یہ ہیں پٹیٹو اب یہ میں اس کے ساتھ اس میں پٹیٹو بھی جالتی ہوں اس کے بعد اس کے اندر جائے گا یہ ہرا دھنیاں ہری میٹچے میں نے بلکل باریک باریک کاٹ لیا ہے یہ ہیں ہری میٹچے بلکل باریک باریک کرٹی بھی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جائے گا یہ ہے جی پیاس جس کو میں نے بلکل باریک باریک چاپ کیا ہے جیسے آپ اوملیٹ کے لئے بناتے ہیں نا چاپڈ کرتے ہیں پیاس بس اس کو کیا ہے میں نے چاپڈ تھی ٹھیک ہے اب یہ سارا کچھ میں اس کے اندر جال دی ہے اس میں میں نے سارا کچھ ڈال دیا اب میں اس کو کرتی ہوں مکس اوکے یہ کر لیا ہے میں نے اس کو مکس اب اس میں میں نے ڈالیا ہے تھوڑا سا سالٹ پینچ اف سالٹ ڈالیا ہے اور کوارٹر ٹی سپون ڈالیا ہے میں نے گرم سالکا بچوں نے کافی زیادہ ادھو مچایا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے ایک لیا ہے انڈا اس کو میں نے کر لیا ہے جی بیپ کر لیا ہے اب اس کے اندر یہ میں پورا انڈا نہیں ڈالوں گی پہلے تھوڑا سا انڈا ڈال کے اس کو مکس کروں گی اگر تو ضرور دیں تو میں یہ پورا انڈا ڈال دوں گی ورنہ میں ہاف ہی ڈال گئی اب اس میں میں نے ڈالا ہے ہاف انڈا اور باقی یہ ہے یہ میں نے ہی ڈال گئی اتنے کافی اب میں اس کے بناتی ہوں کباب پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں اوکی جی کباب ہو گئے ہیں ریڈی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار بنے ہیں یہ دال کباب امید ہے آپ کو یہ ریسے بھی پسند آئے گی اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ